اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ کے فائدے کے لیے میں بنانے جا رہا ہوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے سسٹم وغیرہ کی کیسے ہم لوگ وہ اپنے سسٹم کو مطلب تیز کر سکتے ہیں سسٹم کی سپیڈ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں ہمارے سسٹم بہت سلو رہتا ہے بعض افر ہم نے دیکھا ہوگا کہ مطلب ہمارے پاس نہ کوئی اتنے زیادہ سوفٹر ہوتے ہیں ہم کوئی چیز ہوتے ہیں تو پھر بھی ہمارا سسٹم اتنی سلو چلتا ہے کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی جی ہم کیا کریں آپ کدر سے اس کو صحیح کروائیں باہر لے کر جائیں گے تو پیسے چل لگیں گے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں اس کے حوالے سے آج میں آپ لوگوں سے ایک ٹپ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ مجھے بھی کچھ جن پہلے ہی پتا چلا ہے میں خود پریشان جاتا تھا مجھے بھی یہ پرابلم تھی تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں یار کوئی پتا لگاتے ہیں تو بس مجھے پتا چلا تو ایسے آپ جیسے بھائی نے مجھے بتا دیا کہ بھائی ایسے ایسے ہوتا ہے تو اس لیے میں نے تو ٹرائی کی ہے دو تین دفع میں نے ٹرائی کی ہے بعد میں چار دفع کی پانچ دفع کی اب میں ہر ہفتے کے بعد کرتا ہوں تو واقعی میں پریشان ہو گیا کہ اتنا اچھا ٹرپ ہے یہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے تو بولتا ہے بھائی مجھے تو کیا پتا تھا آپ کو پتا ہے آپ تو خود اتنا ایکسپرٹ آدمی ہیں آپ شاید کروں میں کہ میں اتنا ایکسپرٹ وغیرہ نہیں ہوں مجھے تو کسی چیز کا پتا ہی نہیں ہے مجھ سے بہت بہت زیادہ ایکسپرٹ آدمی ہیں لہذا یہ بجو انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی اس طرح آپ اپنا سسٹم تیلز کر سکتے ہیں اس کے لئے اور بھی چیزیں ہیں کہ تیلز کرنے کے حالے سے آپ کے سسٹم کے اردر جو ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے اس کے اندر جو ایکسٹر فائلیں جمع جاتی ہیں وہ بھی صاف ہو جاتی ہیں کلین ہو جاتی ہیں بندہ ایزی ہو کے اپنا کام کر سکتا ہے ویڈیو ڈیٹنگ وغیرہ سوفویر اپنا پروگرامنگ وغیرہ فوتو شاپ وغیرہ اس طرح کے کوئی بھی مسئلے ہیں مثلا Not phones اچھلیے چاہ دیکھنا ہے اس کو کچھ کرنے کے لئے ایک ہم میں کہا کرنا ہے یہ ہمیں وینڈو ڈالا بٹن ہاتا ہے جو وینڈو ڈالا پریسک کرنا ہے اور انڈو اربلا بٹن اس کو پریسک کریں گے یہ نبس خلقا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح وزید پر изوصیک اپنیت میں ہمیں ٹائپ کو کرنا ہے ٹائپ کیا کرنا ہے وزیدو ڈالا بٹن اور عربلا پریسک کرنا ہے یہ رننا آگیا اور اس میں ہم نے ٹائپ کیا کرنا ہے یہ ہم نے شفٹ اور آگے لکھنا ہے ٹیمپ لاسٹ پہ پھر ہی ہے یہ یہ لاسٹ پہ بھی ایسے لگا دینا ہے انٹر کرنا ہم نے اور آپ کے یہ فائلیں شو ہو جائیں گی جو بھی ٹیمپریری فائلیں پڑی ہوگی آپ کے سسٹم کے اندر آپ کو نہیں بتاتا ہے ایسے کہ کتنی زیادہ فائلیں ایکسٹرا پڑی ہوتی ہیں وہ تو جب بندہ دیکھتا کہتے ہیں یہ تو بیکار ہے ساری اتنی میری سپیس انہوں نے یعنی کے لئے ہوئی ہے سوری مجھے نہ نزلہ لگا تھا اس لئے خاصی ہو رہی ہے تو سوری آپ دسٹرپ ہوئے اچھا تو ہم اپنے ٹوپک کے طرف چلتے ہیں یہ ساری ایکسٹرا فائلیں جو کہ ہمارے یوز میں نہیں ہیں کسی صورت میں ہم اس کو یوز نہیں کرتے بلکل ایکسٹرا ہو جاتی ہیں بیکار فضول ہاں میں بھی کوئی نہ کوئی ان میں ہوتی ضرور ہے کہ شاید کہ آپ کی استعمال میں ہو اور یہ ایک ایسا سسٹم ونڈو والوں نے بنایا ہوا ہے کہ آپ کے اگر یوز میں ہے وہ فائل تو آگے اپشن دے گی بھائی اس کو نہ ڈلیٹ کرو ورنہ مسئلہ آئے گا تو وہ شو کرائے گا اوپر لکھائے گا سکپ اس فائل تو وہ جو جس کے اوپر آئے گا وہ آپ کو چاہیے اس کو سکپ کر دیں باقی پھر آپ کریں گے تو ڈلیٹ ہو جائے گی باقی والی سکپ اگر سکپ کی اوپشن آئے گی تو آپ نے لازمی سکپ کرنا ہے کیونکہ وہ تو آپ کی کام کی چیز ہوگی وہ کیسے آئے گی آپ نے ان ساری کو سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ڈلیٹ کر دینا ہے دلیٹ کریں گے پھر وہ آپ کو اوپشن آئے گی کہ سکپ والی میرے ہوں گے میں یہ ایک فائل ہوں اور پھر وہ وہ بات کر دیا پھر اس کے بعد اپنے پھر مشکی يسد algumas پھر اُسito سکپ کرنے پھر صاحب پھر اور سے پھر انف zeker جواب فائل پھر اُسوٹ میرا ہم اس میں پھر میں اپنے پھر ہو گیا پھر اس کو اپنے پھر بتانیا اب تم باقی سے یہ کیم نے باقی کام کی تھی باقی کام کی تھی اپنی ریکی اور آپ کو ٹو مگلس گا اور آئیارن کے تجور ہٹ تمہاری آیا دیا جاکتیس جو ترپ کر کار ہو جئی یہ تھا پہلا طریقہ جو کہ اپنے پیسی کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے دوبارہ آپ نے جانا ہے ادھار ہی وینڈو والا بٹن اور آر والا بٹن کی بورڈ کے اوپر جو وینڈو کا بٹن بنا ہوتا ہے وہ والا بٹن اور آر والا بٹن وینڈو آر سلیکٹ کرنا ہے بعد میں پھر آپ نے یہ لکھنا ہے شیفٹ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ایپ ڈیٹا ایپ نہیں خالی ایپ ایپ ڈیٹا لاسٹ پہ پھر یہی اس کے بعد آپ نے انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی سکرین کے اوپر یہ ایک پیج کھل جائے گا اس طرح کا ٹھیک ہے اس طرح کا پیج ہوگا تو آپ نے اس میں سے یہ دیکھنا ہے یہ کیا ہے یہ پیج کے اندر ہے وہ آپ کے سسٹم کی فائلیں جو آپ نے اپنے اپلیکشنز وغیرہ انسٹال کی ہوئی ہیں اپنے پی سی کے اندر وہ چیزیں ہیں اس میں ٹھیک ہے ان میں سے آپ نے اس سب کو سلیکٹ آل کر کے ڈیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کے کام کی ہیں وہ آپ کو بتا دے گا تو جو آپ کے کام کی نہیں ہیں وہ بھی آپ بیسیکلی یہ ہے بطلب آپ ایسے نہ کریں یہ ایپس والے فولڈر کو اپنے ایسے نہیں کرنا وہ جو پہلے میں بتایا وہ آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس میں جو آپ کو پتا کہ ہم اس کو نہیں یوز کرتے ہیں یہ والی اپلیکشنز کو اس کو آپ ڈیلیٹ کر دے سلیکٹ آل کریں ایسے سلیکٹ آل اور ڈیلیٹ سوری یہ پروپرٹی میں نے دکھائی ہے ہاں پروپرٹی پروپرٹی ہے تقریباً دیکھیں کتیس ایمی ہیں یہ ساری فائلیں اور میرے خیال سے یہ ساری بیکار فائلیں ہیں ان میں سے کوئی بھی کام کی فائل نہیں ہے ہنڈر پرسر لی رہی ہے کام کی فائل یہ کسی بھی سسٹم کے آپ سب کے سسٹم میں ایسے ہی مطلب شو کرے گا اور جو کام کی ہوگی آپ رکھ لیں آپ کو پتا ہوگا یہ فولڈر میں میں کام کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی یہ دو کام کی تھی فائلیں یہ بچ گئی ہیں وہ کہہ رہے گے اس کو سکپ کر لو باقی کی میں نے کر دی ہیں ڈیلیٹ تو اس طرح اپنا یہ آپ اپنے سسٹم کو پورے کو واش کر سکتے ہیں پورے سسٹم کی فائلیں یہاں پہ ہوتی ہیں ونڈو والی پھر سی ڈرائیو کی ہیں جہاں آپ کی ونڈو پڑی ہوتی ہے تو بھائی اس طرح اپنے سسٹم سے ہم لوگ سپیڈ بڑھا سکتے ہیں نمبر تین ایک اور اچھا سا ٹپ ہے وہ بہت زبردست ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مائی کمپیوٹر میں جانا ہے پروپورٹی میں اس کے بعد آپ نے سوری مائی کمپیوٹر میں جانا ہے سی ڈرائیو کی پروپورٹی میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ڈسک کلین اپ اس کو پر سلیکٹ کرنا یہ اپشن آجائے گی ٹھیک ہے یہ مکمل ہوگی تو اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا جو بھی اس میں جو آپ نے بھی کی ہیں جدہ جدہ بھی ایکسٹر فائلیں پڑھی ہیں ڈلیٹ ہونے والی وہ آپ کو بتا دے گا بھائی اتنی فائلیں ہمارے اندر ابھی بھی ہیں جو کہ ایکسٹر پڑھی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا آپ نے ان ساری کو سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے دیکھ لینا ایک دفع پھر کہ میرے کوئی کام کی فائل تو نہیں ہے کام کی ہوگی تو آپ اس کو چھوڑ دیں دیکھ لیں گے آپ نظر آجائے گا کہ یہاں پہ میری فائلیں فلان چیزیں پڑھی ہیں تو سلیکٹ کر لینا آپ نے سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے ڈلیٹ ڈلیٹ کر دینا تو ڈلیٹ ہو جائے گی اور ویسے ڈلیٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ ساتھ دیکھا ہوا ہے نا یہ کریں گے اور آپ کے جو سسٹم کی فائل نا وینڈوز کی فائل جو بیکار ہیں وہ بھی سوری ایک منٹ میں فون سن لو ہاں جی تو وہ بھی مطلب کہ ہم لوگ اس طرح ڈلیٹ کر سکتے ہیں جو ایکسٹرا فائلیں پڑھی ہوتی ہیں بیکار ہوتی ہیں جو تو ان کو سلیکٹ کر لیں اور ساتھ میں نیچے اوکے والا بٹن پرس کر دیں سلیکٹ کر کے اوکے کریں تو یہ ڈلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو سمپل لی آپ اس کو نیچے سے اوکے کر لیں اس میں کوئی اتنا مسئلہ اگر اگر آپ کو سایٹ پر بوکس پر آرہا تھا اگر آپ کو سب معلوم بڑھ رہا تھا کون سی چیز پڑھی ہے جیسے کہ یہ سامنے شروع ہو رہا ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ماری کلام کی کون سی چیز پڑھی ہے کس جگہ پڑھی ہے ٹھیک ہے رسائیکل بین میں یا اپنا جو در بھی پڑھی ہے مطلب ٹیمپوریل وینڈو انسٹالیشن فائل مطلب جدر بھی پڑھی ہوئی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ تو عام بندے کو پتا چل جاتا ہے لہذا اس طرح ایزی لی ہم ڈلیٹ کر سکتے ہیں بارہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ڈلیٹ ڈلیٹ فائل پر اوکے کرنا ہے اور سسٹم والی فائلیں بھی جو ہیں وہ ڈلیٹ ہو جائے گی بارہ آپ کو پڑھی ہونا چاہیے بارہ آپ کو پڑھی ہونا چاہیے میں چھوٹی سال دے رہا ہوں تو مطلب کیا اس کو بولتی ہے مطلب جو بھی ہے تو اگر نزلہ لگ جائے اس کو پتا ہی نہیں چلتا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سمجھ لوگیں آپ کے سسٹم کو نزلہ لگ جاتا ہے وہ آوازار ہو جاتا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا تو یہ بات ہی اس طرح آپ اپنا سسٹم وغیرہ فاسٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو پھر بتاتا ہوں اس طرح اگر آپ نے دبارہ میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے یہ ٹائپ کرنا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹیمپ اینڈ اوکے ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں پڑا یہ آل سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس جتنی ہوگی یہ آل سلیکٹ کر کے اور آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے دوسرا کیا تھا دوبارہ آپ نے رن ونڈو والا بٹن دوبارہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ونڈو والا بٹن دونوں کو سیم ٹائم سلیکٹ کریں اور آ جائے گا یہاں بھی آپ نے ٹائپ کرنا ہے اپ ڈیٹا ٹھیک ہے اس میں آپ نے ٹائپ کیا ہے اس کے بعد انٹر ہم نے ٹھیک ہے ساتھ میں انٹر کیا تو یہ اپ ڈیسٹر میں جتنی بھی اس سب کا ڈیٹا آ جائے گا جو کام کا ہوگا آپ اس کو چھوڑ دیجئے باقی میرا تو مشورہ یہی ہے اب سلیکٹ آل کریں اور ڈیلیٹ کر دوں ٹھیک ہے ڈیلیٹ کریں گے بعد میں اپ ڈیٹا آ جائے گی آپ کو کون سی چاہیے اور یہ تو آپ کا کام والی فائل ہے یہ سکپ کر دو سکپ کی اپ ڈیٹا سامنے آئے گی آپ نے اس کو سیمپل سکپ کر دینا ہے بس یہی بات تھی تیسرا جو تھا میسٹڈ وہ یہ تھا کہ آپ نے مائی کمپیٹر کھولنا ہے سی کی پرپورٹی میں جا کے تو آپ نے ڈسک کلین اپ ادھر سے ڈسک کلین اپ کے اوپر کلک کر کے چیک کریں کہ ادھر مارے پاس کون کون سی ایکسٹر فائلیں پڑی ہیں ادھر سے آپ نے سیمپلی کلین کر دینا ہے اور بس اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے یہی تھا مین ٹوپک اور آج کا آپ کو جو بتایا ہے میں نے سولیشن آپ کی پروبلمز کا آپ کا سسٹم بہت فاسٹ ہو جائے گا میں ہنڈر پرسن شورلی کہتا ہوں کہ میں نے خود ہی یوز کی ہے تو ایک اور ریکویسٹ کے سب بھائیوں کو دوستوں کو کہ پلیز تھوڑا سپورٹ کیجئے آپ کا کیا جائے گا کچھ اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اور شیئر کریں اللہ کے بعد ملے گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ موسیقا موسیقا موسیقا